بیوٹی آف نیچر میں خوش شام دید یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہٹ جوڑ کا پلانٹ ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے یہ ہٹ جوڑ کا پلانٹ ہٹ جوڑ کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ یہ ہٹی جوڑنے میں کافی کارامت ثابت ہوتا ہے یہ ایک میڈیشنل پلانٹ ہے ہٹی کے ٹوٹنے میں حکمہ اسے اس کا دو چار پورشن لے کے اسے پیس کے اس کا لیپ بنا کے ٹوٹی ہٹی پہ اس کا لیپ کرتے ہیں اور اس میں کافی ہٹی کے جوڑنے کے عمل میں کافی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہٹی کو جوڑ دیتا ہے تو اسے ہٹ جوڑ کا نام اس لئے دیا جاتا ہے اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں ہٹی جوڑنے کے لحاظ سے یہ کافی پاور فل پلانٹ ہے اور کئی طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے دوسرا نام اس کا جوڑ پتہ بھی ہے کیونکہ اس کے ہر جوڑ پر جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ہر جوڑ پر ایک پتہ نمودار ہوتا ہے اور اس لئے اسے جوڑ پتہ کا نام بھی دیا جاتا ہے میں اسے کچھ ٹائم پہلے نرسلی سے لائی تھی تو اس کی برانچز کچھ اتنی تھی یہاں تک ایک دوسری یہاں تک اور تیسری برانچز کی یہ تھی یہاں تک باقی کی جو یہ براج تھی یہ والی اس میں سے میں نے تین چار پورشن توڑ کر اس گملے میں ایکسپریمنٹ کے لئے لگائے تھے کہ کیا یہ کٹنگ سے گروہ ہوگا اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے سے گروہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں گروہ ہا رہی ہے باقی کی یہ ایک دو تین رہ گئے اب ان میں تو گروہ ہو چکی لیکن ان میں بھی شاید کچھ ٹائم بعد نظر آنے لگے لیکن فلحال یہ گروہ بہت اچھے چل رہی ہے یہ دیکھئے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس پلانٹ کو سیمی شیڈی ایریا میں رکھنا چاہیے نہ تو بہت زیادہ دھوپ اور نہ بہت زیادہ سایا بس سیمی شیڈی ایریا ہوں جہاں دھوپ بھی آئے لائٹ بھی اور تقریباً سایا بھی ہو اور اس کے اگر پانی کے لحاظ سے بات کی جائے تو اسے بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا تعلق تقریباً سیکلنٹ فیملی سے ہی ہوتا ہے اس پودے میں خود میں پانی سٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور یہ پانی کو سٹور کر لیتا ہے اس کے یہ پورشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ان میں پانی موجود ہوتا ہے اگر آپ اسے ایک ہفتے بعد بھی پانی دیں گے تو اس کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے یہ چلتا رہے گا اس کی سرفس کی مٹی خوشک ہونے پر اسے پانی دینا چاہیے اس زیادہ زیادہ تر یہ بس ہلکی نمی والی مٹی میں خوش رہتا ہے اسے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی نہ تو اسے زیادہ دھوپ اور نہ تو اسے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اس کی خات کے بارے میں جاننا چاہیں تو اسے بہت زیادہ خات کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بس سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ جیسے سیپٹمبر لاسٹ یا فیبریری میں اسے دو مرتبہ فارٹلائزر دے دیا جائے یا گوبر خات دے دی جائے تو وہ اس کے لئے کافی ہے کیونکہ اس کی اپنی گروت بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور اس کی میڈیکل میں اس کی کافی اہمیت ہے کافی میڈیسن رس سے تیار ہوتی ہیں تو یہ بیل اگر لگائی جائے گھر میں خوبصورتی کے لئے تو اس کے لئے بھی یہ بہت بہترین چیز ہے اس کی گروت بہت جلدی ہوتی ہے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کافی پھیل جاتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انگور کی بیل کی طرح یہ جو اس کے سپرنگ نظر آ رہے ہیں یہ کسی بھی چیز کو کسی آپ رسی پہ ڈوری پہ کسی تریڈ پہ آپ اس کو اگر بان کر لٹکا دیتے ہیں تو یہ بڑی آسانی سے اسے کور کر لیتا ہے اور یہ جو سپرنگ ہیں یہ اپنی پکڑ بنا لیتے ہیں اور اگر آپ اس سے درخت کے درخت کے تنی کے ساتھ اگر آپ اسے ڈوری بان کر سیٹ کر دیتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے درخت کے ساتھ بہت اچھے سے یہ